دوستو آگے بگ بوس کے گھر کی سچ سے نیمت کور نے بگ بوس کے سامنے آخر پرنکہ کو لے کر ایسی کونسی ڈیماند سامنے رکھ دی ہے آخر پرنکہ کو لے کر ایسی کونسی ریکویسٹ بگ بوس سے کر دی ہے جی سننے کے بعد بگ بوس نے نیمت کور کو جو جواب دیا اسے سن کر تو نیمت کور کا مو پورا کا پورا شرم سے لال ہو گیا جی ہاں دوستو آپ سب بلکل سے ہی سن رہے ہیں دراصل دوستہ آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کی سر سے نیمت کور گھر کے گارڈن ایڈیا میں بیٹھتی ہوتی ہے اور گھر کے گارڈن ایڈیا میں بیٹھ کر ہی نیمت کور بگ بوس سے پرنکا کو لے کر ایک ایسی ریکشٹ کرتی ہے ایک ایسی ڈیمانڈ بگ بوس کے سامنے رکھ دیتی ہے جس سننے کے بعد بگ بوس تو حیران ہو جاتے ہیں اور نیمت کور کو بولتے ہیں کہ تم آخری مجھے کرنے کو کیا بول رہی ہو اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اسی کے بعد بگ بوس نیمت کور کو جو جواب دیتے ہیں اسے سن کر تو نیمت کور کا مو تو پورا شرم سے لال ہو جاتا ہے آخر نیمت کور نے پرنکا چودری کو لے کر ایسی کون سی ڈیمانڈ رکھ دی ہے آخر کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو درد سے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے گارڈن ایریہ سے نیمت کور پرنکا کو لے کر جو ڈیمانڈ بگ بوس کے سامنے رکھتی ہے جیسے سن کر بگ بوس حیران ہو جاتے ہیں اسی سے جوڑی آج جم آپ سب کے لیے ایک ایسی بڑی خبر اور ایک ایسی لیٹرش اپ ڈیٹ لے کر آگے ہیں جیسے سننے کے بعد شاید آپ سب حیران ہو جائیں گے اور اتنا نہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سب پرنکا جوڈری کے ایک بہت بڑے فین ہیں تو آپ کو اس خبر سننے کے بعد آپ کے پیاروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی اور آپ سب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر نیمت کور پرنکا جوڈری کے بارے میں یہ بگ بوس سے بول کیا رہی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے گارڈن ایریہ سے نیمت کور بگ بوس سے پرنکا جوڈری کو لے کر بولتی ہے کہ بگ بوس میں فینالے میں پہنچ چکی ہوں آپ نے مجھے ٹکٹ ٹو فینالے دے دیا ہے یونکہ میں اس وقت گھر کی کیپٹن ہوں اور میرے ہاتھوں سے اب ٹکٹ ٹو فینالے کوئی چھین نہیں سکتا اس لیے آپ نے جس طرح سے مجھے ٹکٹ ٹو فینالے دیا ہے اسی طرح میری آپ سے ریکسٹ ہے اسی طرح میری آپ سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے ایک ایسی پاور دو اس کے بعد میں اسی ہفتے پرنکا جوڈری کو گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ کر دوں اور پرنکا جوڈری کو سیدھے سیدھے گھر سے باہر نکال دوں وہ گرانڈ فینالے تک پہنچے ہی نہیں جیسے ہی آپ کو بتانے کی بگ بوس نیمت کور کی یہ ڈیمانڈ یہ ریکویشٹ سنتے ہیں تو اسی وقت بگ بوس نیمت کور کو بولتے ہیں کہ نیمت تم نے مجھے کیا اپنا نوکر سمجھ کے رکھا ہے میں کیا تمہارا ایسسٹنٹ ہو جو ایسا تم بھولو گی میں ویسا ہی کروں گا تمہیں آج ٹکٹ ٹو فینالے مل گیا ہے وہ تمہاری قابلیت کی ویسے نہیں ملا ہے بلکہ تمہاری قسمت اچھی سی اس کی ویسے تم ٹکٹ ٹو فینالے مل گیا ہے اور تم سیے سیدھے گرانڈ فینالے میں پہنچ چکی ہو لیکن جو تم مجھ سے ریکویشٹ کر رہی ہو پرنکا کو لے کر وہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں دے سکتا اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی یہاں پر بگ بوس نیمت کور کو یہ سب بولتی ہیں تو یہاں پر نیمت کور کا موہ تو پورا کا پورا شرم سے لال ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ ریپورٹ کے مطابق کہا یہ جارہا ہے کہ پرنکا چودری کو آج لوگ سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں کہا یہ جارہا ہے کہ ہو سکتا ہے بگ بوس ٹکٹن کی وینر پرنکا چودری ہی بنے اور جہاں ایک طرف آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیمت کور اور پرنکا چودری ہمیشہ سے ایک دوسرے کی دشمن رہی ہیں فیلار اس خبر میں اتنا ہی بیال دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرنکا چودری کو لے کر نیمت کور نے یہ ڈیمان اس لیے رکھی ہے کیونکہ وہ پرنکا چودری سے ڈر گئی ہے آپ مارے کمنٹ وکس میں ذو لکھیں اور بگ بوس ٹکٹن سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں